بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار آلو گوشت کی ریسپی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے جس میں ہم آدھا کپ اویل ڈالیں گے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دال چینی تیز پتہ بڑی لہچی اور کاری مرچ ان کو بھی آدھا منٹ کے لئے بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بکرے کا گوشت ایک کلو اور اچھی طرح سے مکس کر کے بھونیں گے ان کو ان کو ہم تین سے چار منٹ کے لئے بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے ان کو ماشاءاللہ گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے لیے تھی تین سے چار ہری مرچی ان کو ہم نے گرینڈ کر دیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے لیے تھی دو تین بڑے سائز کے ٹوماٹر ان کا چھلکہ اتار کے ہم نے باری باری کار لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون لار مرچ پاودر ایک ٹی سپون دھنیاں پاودر آدھا ٹی سپون ہلدی پاودر اور اچھی طرح سے پھر مکس کریں گے اور مسالوں کو بھون لیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ کور کرنے کے بعد پھر ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے ایک لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو جب اس میں اوبالہ آ جائے گا اوبال آئے گا تب ہم اس کو کور کریں گے پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اب ہم کور کر دیں گے تقریباً تیس سے چاریس منٹ کے لیے تیس سے چاریس منٹ کے لیے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تیس سے چاریس منٹ ہو چکے ہیں دم دی ہوئے اب ہم دم کو ازاریں گے اور اچھی طرح سے اس کا تیز آنچ پہ پانی کھوش کر لیں گے اور تب تک ہم اس کو بھونیں گے جب تک اس کا آئل سیپرٹ نہ ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اور آدھا کپ ڈالیں گے پیاز جو ہم نے براؤن کر کے اس کو گرینڈ کر دیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں گے یہ دیکھیں آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچی اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو جو ہم نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھے یہ ہم نے لیا ہے چار سے پانچ ہی ہم نے آلو لیا تھے میڈیم سائز کے اور اچھی طرح سے مکس کر کے ہم تین سے چار منٹ کے لیے ان کو بھوننے لیں گے تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دو لیٹر پانی آپ پانی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے میں نے اس میں دو لیٹر پانی استعمال کیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے ہم جب تک آلو ہمارے گل نہ جائے تب تک ہم پکائیں گے مجھا آلو ہمارے گل چکے ہیں گوشت بھی گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے اس پہ ہرا دھنیاں اور ہلکی آنچ کر دیں گے اور کور کریں گے اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ آلو گوشت ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو بول میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آلو گوشت ریڈی ہے بہت ہی مزدر بنائیں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں بیل لائک کریں بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ چکے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی